دوستو آج کا میرے ٹاپک ہے وہ ہے وہ بھی سسٹم آؤٹکم بیس ایڈیوکیشن اور اگزامنیشن سسٹم کیسے کنڈکٹ ہوں گے اور او بی کیسے اس پر انکلیمنٹ کی جاتی ہے اور پاس کر جو ہے انجینئی کاؤنسل اور واشنگٹن آرکارڈ کے ساتھ ان کے کیا ریلیکشن ہے اور او بی سسٹم ہوتا کیا ہے اور اس کا سورنٹ کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور اسیسمنٹ میں ٹیچرز کیسے سچ کرتے ہیں اور کیا طریقہ دار ہوتا ہے دوستو پرسٹ اپال ہم چلتے ہیں کہ او بی کی مینڈیفینیشن کے اوپر یا اس کی بریفنگ کے اوپر چلتے ہیں کہ یہ بریفنگ کیوں دی جا رہی ہے یا وہ بی کیوں ضروری ہے پاکٹن انجینئی کاؤنسل ہو یا کوئی انجینئی کاؤنسل ہو تو جنیا میں کب سرے جو کنٹریز ہیں وہاں پہ واشنگٹن آرکارڈ کو جو ہے میمبر کے طور پر جو ہے ورک کر رہے ہیں اور پاکٹن انجینئی کاؤنسل کی طرح وہ لوگ بھی او بی سسٹم کو فالو کرتے ہیں اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے او بی سسٹم ہے کیا اس کا فالو کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہوتی ہے آپ ادارے کی جو ورث ہوتی ہے وہ انٹرنیشن لیول پر جاتی ہے واشنگٹ آکوڈ ڈینٹرنیشن اکیٹیشن اگریمنٹ فار پروفیشنل انجینئنگ ایک 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 ڈگریز بیٹوین پوری دنیا میں جیسے انجینئرز پرڈیوز ہو رہی اسی طریقے سے پاکٹن میں بھی انجینئرز پرڈیوز ہوں گے تو اس میں جو ہے جو ادارہ وہ بی کو فالو کرتا ہے اس کو پاکٹن انجینئنگ کاؤنسل وہ بی بیسٹ ایک ریٹیشن دیتی ہے جو انجینئرز پرڈیوز ہوتے ہیں ان کو انجینئر نمبر جو ایشو ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ بھی کے حوالے سے جو ہے ڈسکریپشن ہوتی ہے کہ وہ آؤٹکوم بیس ایڈکیشن کے اکارڈنگ جو ہے یہ انجینئرز پرڈیوز ہوئے ہیں اب آؤٹکوم بیس ایڈکیشن سے جو پرڈیوز دونے والے انجینئرز ہوں گے وہ انٹرنیشنل لیول پر مانے جائیں گے اور ان کی ڈگریز جو ہے انٹرنیشنل لیول پر ڈیفرنٹ کانٹریز میں جو ہے ایکسیپٹیبل ہوگی اور پارکس انجینئرز کانسل کا جو پی سی کا نمبر ہوتا ہے انجینئرز نمبر ہوتا ہے وہ انجینئرز نمبر انٹرنیشن لیول پر بھی کنسیڈر کیا جائے گا مانا جائے گا انٹرنیشنل ایڈیشن کی ایمپورٹنس بھی جائے سک میں نے آپ لوگوں ڈکتا دیا اس تغیرنس کو کیا فائدہ ہوتا ہے انٹرنیشن کو کیا فائدہ ہوتا ہے آپ یہاں سے آئیڈیا لگا سکتا ہے اب وہ بھی ہوتا کہ ہے آؤکم بیسٹ انجیننگ ایڈوکیشن بیسکلی کیا ہے جی ایس نوٹ وٹ وی ٹیچ ایس وٹ سٹوڈنٹس لنگ یہ ایک پورا سسٹم ہے اسیسمنٹ کا سسٹم ہے مارکنگ کا ایگزامینیشن کا اور کلاس پر فارمس کی اسیسمنٹ کا جو ہے ایک پورا سسٹم ہے اسیس کرنے کا چیکنگ کا مارکنگ کا ایک پورا سسٹم ہے کوئی جیس سائیمنٹس بغیرہ لینے کا ایک سسٹم ہے جس میں صرف یہی چیک کیا جاتا ہے کہ سٹوڈنٹس نے گیٹ کیا کیا ہے لرن کیا کیا ہے کیا لرنگ کیا ہوگی تو پہلے سسٹم یہ ہوتا تھا تیرنشل سسٹم میں کیا ہوتا تھا کہ بس ایکزامز ہوتے تھے میڈ فائنل کوئیز اسائیمنٹ ہوتے تھے سٹوڈنٹس نے کتنا سیکھا کس چیز میں اس کی ایکپرٹیز ہے اس کی سکلز کس چیز میں زیادہ بیلٹ ہوئی ہے اس کو دھیانی دیا جاتا تھا سیمپلی تیجھ کر دیا جاتا تھا ایڈ ڈین ڈیگری میں جاتا تھا ابھی کیا ہے کہ سٹوڈنٹس کو سٹیپ با سٹیپ ساتھ ساتھ اسیس کرنا ہوتا ہے تو انجیننگ کے سٹوڈنٹس کاس کر اور بنکہ نون انجیننگ میں بھی جو ہے ایچ سی کی طرف سے جو ہے وہ بھی سسٹم ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے تو اکثر آپ کو کوسٹن ٹیپرز میں سی ایل اوز پی ایل اوز سٹا کے ورڈنگ دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کا کیا مطلب اس کی ڈیٹیلز کے اس کا کیا پائدہ ہوتے ہیں اور اگر آپ کے سی ایل اوز پیل ہو جاتے تو اس کی ڈیٹیل پر میں آپ کو ڈسکس کروں گا اوی ایک ہے ایڈیوکیشن پروسس سپ اس سنونٹس کھنٹس کھنڈو اور پس ایس ورنگ رہا ہے دوڈ آئکٹس آگام ان ساری دسکیشن کو اگر میں سمائز کروں آسان طریقے سے اگتا ہوں تو ایک میں آپ کو لسٹ دکھاتا ہوں پی ای اوز کی یہ سپورٹ کے کمپیٹنجنڈپارٹمنٹ کے جی پی ای اوز ہیں پرگرام لرننگ پرگرام ایجویشنل ابجیکٹیو ہیں جی اس کے بعد پی ایل اوز ہوتا ہے پرگرام ایجویشنل ابجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ جی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا کیا آپ دیکھتے جو ہیں کمپلیٹ کے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پی ایلوز ہیں پرگرام لرننگ آسکمز یہ ہیں کہ کمپلیٹ فوریئر ڈگری پرگرام میں چار سالوں میں جو ہے ایک سٹورنٹ کیا کیا کچھ لن کرے گا اس کے اندر کیا کیا چیزیں کیا کیا کالٹیز ہیں سب سے پہلا پی ایلو اگر دسکس کریں تو انجیننگ نولیج ہے کہ اس کو انجیننگ کا کتنا نولیج ہے اس کے بعد پرامل پرامل انیلیسیس کے حوالے سے کہ اس کو کتنا انیلیسیس کرنا آتی ہے اسی طریقے سے نیکس ہمارا پاس جو ہے ڈیزائن ڈیویلپمنٹ سولوشن اس کے اندر کیتنی سکلز ہیں ڈیزائن کی حوالے سے انویسٹیگیشن انیلیسیس کے حوالے سے کتنی سکلز ہیں اور موڈرن ٹولز اور سوفٹریر ہوں ہاں ہارڈویر ہوں یا ٹولز کو کون کون سے ٹولز کو یہ جوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انجینئرز انجینئر سوسائیٹی ایبیلیٹی اس کے اندر کیا کیا ہے کہ سوسائیٹی کو کیا کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں انوارمنٹ سسٹین ایبیلیٹی سے لیٹیڈ ایک پیلو ہے اس طریقے سے ایٹھیکس سے لیٹیڈ ہے اور انڈویجیل انڈیو ورک سے لیٹیڈ ہے کمیونکیشن پروجیکٹ مینجمیٹ انڈ ڈائیف لوگ لرننگ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مین وہ پوائنٹس ہے جو کئے ایک سٹورنٹ کے اندر اسیس کیے جاتے ہیں چیکیے جاتا اور کیسے اسیس کرتے ہیں suppliers کے اندر کٹ تو اسائیمنٹس کے atmosphere意زے کو اور طرف دیپرینٹ جو ہے assessments اور پروڈیکٹس کے اندر بھی ہر چیز کے اندر چیکنگ ہوتی ایک اور وہ چیکنگ کیسی ہوتی ہے کہ کو Vetements بیسٹ ہوتے ہیں کیسے herumfikے سے دیتا ہوں اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا שی장이 کو پ mex지도 کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس ایک قوید آپ سامنے ایک نظر آ رہا ہوگا یہ ایک سوال دیا ہے جہاں مائیکو پروسیسسر ریلیٹڈ سبجیکٹ کا ایک کوششن ہے اس میں جو ایکسپلین اور انڈرلائن کیا ہے یہ ایک کی ورڈ ہے اس کی ورڈ سے گیس کیا جا سکتا ہے کہ یہ کون سا سی ایلو اچیو ہو رہا ہے اور کون سا پروگرام لرننگ آنٹم جو اسے اچھی ہوگا تو سپوز کہ ہمارے پاس یہ پی ایلو ون اس میں جہاں اچھیو ہوگا اور اس کے بعد سی ایلو ون اس میں اچھیو ہوگا اور سی ایلو ون کے ساتھ اس سے کنسرڈ جو پی ایلو ہوگا اس کی اسائس پر دسکت ہوگی اس طریقے سے دوسرے کوششن میں جو ہے کی ورڈ یوزہ رہا ہے یوزنگ اور یوزنگ سے ریلیٹڈ کر رہا ہے سی ایلو 2 اب یہ کی ورڈ کیسے ہوتے ہیں کیسے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں یہ بیسکلی ڈیسائیڈ ہے کی ورڈ کا ایک پڑا سسٹم ہے جیسے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ، ریمینبرنگ، اپلائنگ، اینلائیزنگ، ایوالویٹنگ، کریٹنگ، یہ ساری جبکیز ہیں اور یہ کیا ہیں اس کے ڈیٹیلز آپ کو بھی شیئر کرتے ہیں پیس پر کی ورڈ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہر چیز کا ایک لیول ہے اور اس سے کی ورڈ ہے اور ان کی ورڈ سے پورا پورا ایک سسٹم چل رہا ہوتے ہیں پریزنٹیشن پہ تو اس میں سمپل اپ نیکس آپ کو ایڈ ڈیٹیل بتاؤں کہ ہمارے پاس نیکس ایک سیشن ہوگا جس میں ڈیٹیل او بی سسٹم کیسے ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے کیسے سیکھا جاتا ہے کیسے جو ہے سیسمنٹ کر سکتے ہیں اس سے جو ہے سیشن ہوگا جو کہ انجینئر عثمان صدار صاحب کے ساتھ ہوگا یہ کوڈینیٹر ہیں وہ بھی کوڈینیٹر ہے اپنے دپارٹمنٹ کے دپارٹمنٹ آف الیکٹیکل انجینئر ان کے ہیں اور یہ خود الیکٹیکل انجینئر ہیں ان کی کاف ساری جو ہے ایکسپرٹیز ہیں اور بھی اسے مشکل تو کیا آپ کو اسی لووڈیاو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ریسے سیشن کا لینک میں مل جائے گا حروم نہ کی تین سے چاہ دن کے بعد آپ کو بالتبائی سیکھ بھی نیکسپ ریسے کبھی curso آ پیش موسیقی